ہیلو گائیز خوش چینل آپ کے لیے جو کہانی لے کر کے آیا ہے اس کہانی کا نام ہے باتونی کچھوہ دوستوں بہت سوئے پہلے کی بات ہے جنگل میں تالاب کے پاس ایک کچھوہ رہتا تھا ایک دن بعد دو آنسوں سے ملا جو تالاب سے پانی پی رہے تھے کچھوہ نے کہا نمستے آج بہت سندر دن ہے ہے نا آپ کہاں رہتے ہو ایک ہنس کا نام سونی تھا وہ بولا یہاں سے زیادہ دور نہیں ہم نے تمہیں یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا کچھوہ بولا وہ اس لیے کہ میں ادھکتر گھر پر ہی رہتا ہوں سیگر ہی کچھوہ اور ہنس اچھے مطر بن گئے اور ساتھ ساتھ سمیے بتانے لگے وہ تالاب کے پاس ملتے اور جنگل میں لمبی سیر کرنے جاتے سمیے بڑی خوشی سے بیتنے لگا پرند کچھ ہی سمیے بعد جنگل میں اکال پڑا پیڑ سوک گئے تالاب ایوم ندیہ بھی سوک گئیں جنگل کے جانور اور پکشی مرنے لگے وہ بھوجن اور پانی کی خوش میں جنگل چھوڑ کر جانے لگے ہنسوں نے بھی رہنے کیلئے ایک بہتر اسطحان خوشنے کا نشطے کیا جنگل کو چھوڑنے سے پہلے وہ کچھوے سے ملنے گئے اور اس سے کہا پریمیتر ہم یہ جنگل چھوڑ کر جا رہے ہیں الویدہ یہاں کا جیون بڑا کٹھور بن گیا ہے تم کو ہماری سوک کامنائیں کچھوہ بڑا دکھی ہوا وہاں روتا ہوا بولا کیا اس کٹھنائی میں آپ مجھے یہیں چھوڑ کر کے جا رہے ہوں کیسے دوست ہو آپ لوگ میں کتنا بھے بیوت ہوں کرپیاں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو وہاں ان سے انروت کرنے لگا سونی نے پوچھا پریمیتر ہم چاہتے تو ہیں کہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں مگر کیسے آنکھوں میں آسو بھر کر کے کچھوہ بولا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اُڑ نہیں سکتا مگر میرے پاس ایک اُپائے ہے ہانسو نے چکیت ہو کر پوچھا اچھا ہو سکے تو ہم تمہیں جرور لے چلیں گے وہ اُپائے بتاؤ ایک لمبی سانس لے کر کے کچھوہ بولا بہت اچھا اب یہ دے تم دونوں ایک مجبورت لکڑی اپنی چونچ میں دبا لوگے تو میں بیچ میں اسے موہ سے پکڑ لوں گا پھر آپ لوگ مجھے لے کر کے اُڑ سکتے ہو دونوں ہانس یہ اُپائے سن کر کے بہت خوش ہوئے اور ایک مجبورت لکڑی ڈھونے چل پڑے سونی نے کہا یہ رہی ایک مجبورت لکڑی اب ہم اُڑ چلیں گے پریے مطر کچھوے تمہیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اُڑتے سمیں تمہیں اپنا موہ بند رکھنا ہوگا یہ دو تھوڑا بھی موہ کھولوگے تو نیچے گر پڑوگے کچھوے نے اُتر دیا ہاں ہاں جرور میں مورک نہیں ہوں سونی نے کہا اب ہمیں چلنا چاہیے ہم نے ایک سندر تعلاب کہ کھوچ کر لی ہے تمہیں بھی وہا پسند آئے گا ہم پھر سے ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں بہت مجھا آئے گا ایسا کہتے ہوئے وہ اپنے نئے گھر کی طرف اُڑ چلے راستہ میں کچھوہ اپور بدرس سے دیکھ کر کے اچرت سے بھر گیا بار بار وہ اپنی خوشی جاہر کرنا چاہتا تھا پرنطو سونی کی سلا اسے یاد تھی اس لئے وہ چپ رہتا وہ ایک بڑے میدان کے اوپر سے اُڑ رہے تھے میدان میں بچوں کا سمو ان تینوں کی اور دیکھتے ہوئے تالیاں بجا رہا تھا اور بچے کہہ رہے تھے دیکھو دیکھو وہاں دیکھو ایک مورک کچھوہ کو ہنس لیے جا رہے ہیں کچھوے کو مورک سننا راس نہیں آیا اور وہاں کرودھت ہو گیا بچوں پر چلانے کیلئے اس نے مو کھولا اور وہاں نیچے گر پڑا ایک بچہ اسے دیکھ کر کے ہنس پڑا ہاں 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 کیسا مورک ہے یا کچھوہ کیا یہاں سچ میں سوچتا ہے کہ وہاں خود اُڑ پائے گا اپنے پریے مطر کو کھو کر کے دونوں ہنس رو پڑے ان کی دسا دینی تھی دل دکھ سے بھر گیا سونی روتے روتے بولا ہائے ہمارا پریے مطر سچا سکتو چپ رہنے سے ملتا ہے یہ بات وہاں کیوں نہیں سمجھ پایا دوستوں اگر یہاں کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا دھنے بات